وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صاحب ترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے تئیسویں پارے میں سورہ سعاد ہماری جاری ہے آپ جانتے ہیں یہ مکی صورت ہے ایٹی ایٹ آیات ہیں اور اس کے اندر پانچ رکو ہیں اس کے موضوعات مکی ہیں اور مکی زندگی میں آکے دو جہاں علیہ السلام کے سامنے مشکلات تھیں ایک رویہ تھا اہل مکہ کا جو اس اشاعت اسلام میں رکاوٹ تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سابقا انبیاء کا تذکرہ کر کے ان کا جو ایک پیٹرن اور لے آؤٹ تھا وہ حضور کے سامنے رکھا گیا کہ معبوب انہوں نے بھی دیکھیں کس طرح مشکلات برداشت کی ہیں تو آپ بھی اس مشن میں لگے رہیں اور اس کے اندر مایوس نہ ہوں اور اپنے حصے کی منت کرتے رہیں اب جو بات کل سے چل رہی ہے وہ ہے ایک مارڈل جو سلمانی مارڈل ہے اور حضرت دعود علیہ السلام کی جو فکر ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے سامنے دو تین چیزیں رکھی ہیں تو آج کی جو آیاتیں مبارکہ ہیں یہ ہم زندگی رہی تو دس پڑیں گے اور ان کے اندر حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ ایک واقعہ ہے اور کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ایک قضیہ آیا اور ایک فیصلہ آیا کسی جھگڑے کا اور وہ جو جھگڑا تھا اس کی کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ رات کو ایک دو آدمی آپ کے گھر میں آگئے اور اجازت لیے بغیر گھر کے اندر آگئے جو آپ کے لیے بڑی مشکل کا باعث تھا تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے جو معمولات ہیں ان کو تقسیم کیا ہوا تھا ایک دن مسائل دیکھتے لوگوں کے اور ایک دن آپ پورا روزہ سے رہتے پھر آپ نے نجی معاملات دیکھتے تو آپ رات کو مصروف عبادت تھے کہ دو آدمی جو ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر آگئے جن کو دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہوئے اور قرآن مجید کی یہ الفاظ ہیں کہ کوئی تھوڑا سا خوف جو تاری ہوا ایک تقاضے کے مطابق تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنا ایک جھگڑا لے کر تمہارے پاس آئیں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جھگڑا کیسا ہے کہ تم میرے گھر کی دیوار پھلانگ کے اندر آ کے مجھ سے اس کا قضیہ اور اس کا فیصلہ چاہتے ہو انہوں نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا مسئلہ ان کا یہ تھا آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے وہ کہنے لگے سر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں بکریاں ہیں سمجھ لیں اور میرے پاس صرف ایک ہے اور یہ میرے سے وہ ایک بھی لینا چاہتا ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ یہ انصاف کر رہا ہے میرے ساتھ یا بے انصافی کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑی غلط بات ہے ظلم والی بات ہے کہ اس کے پاس پہلے اپنی 99 ہیں اور جو تمہارے پاس ہے وہ تمہاری بھی ایک لینا چاہتا ہے تو یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے اس لیے تمہیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں اب یہ جب معاملہ حضرت دعوت علیہ السلام نے دیکھا سنا تو اس وقت آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا وہ خیال کوئی سابقہ آپ کی آبیتی کے حوالے سے تھا کچھ مفسرین نے لکھا تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کو ندامت ہوئی اور آپ نے اللہ کی حضور جو ہے وہ سجدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معاف فرما دیا یہ اس طرح کا کوئی ایک واقعہ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اہل کتاب نے تورات نے کچھ چیدیں ایسی لکھی ہیں جو نبی کی شان کے خلاف ہیں تو میں رات کو پڑھتا رہا اس کو مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ وہ جو سورہ سواد کی آیات ہیں ان کے اندر ایک واقعہ ہے تو آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو قرآن مجید نے تو اس سے زیادہ بات کوئی نہیں کی آسمانی کتابوں میں تورات کے اندر جو ایڈیٹیڈ یہ واقعہ موجود ہے وہ اور جو مسلمان مفسرین ہیں انہوں نے جو وہاں سے لیا ہے انہوں نے اس کو کیا رنگ دیا ہے اور اس کی حقیقی تعلیمات کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے آپ اس کو صرف واقعہ کو پڑھ لیں کہ اس واقعہ کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحل اتاکا واؤکا مانا اور حل کمانا کیا اتاکا آپ کے پاس آئی ہے نابع الخصم نابع خبر الخصم ایک مقدمے کی ایک جھگڑے کی فریق کی مقدمے کی جو آئی ہے خصم عموماً دشمن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے گاؤں دے ہاتھ میں جو ہے وہ شہر کو بھی بیوی کے مقابلے میں خصم کہتے ہیں تو وہ ایک اپنی ان کی لوجک ہے لیکن خصم جو ہے وہ مد مقابل ہوتا ہے تو چونکہ جنس میں مخالفت ہوتی ہے مرد اور عورت کے اس حتبار سے اس کو بھی خصم کہہ دیا جاتا ہے اِذ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابِ اِذ جَبْ تَصَوَّرُ جَبْ انہوں نے دیوار پھلانگی المحرابہ آپ کی عبادتگاہ کی تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ مصروف عبادت ہوتے تھے تو رات کوئی دیوار پھلانگ کے وہ لوگ فیصلہ کروانے کے لئے آگئے اِذ دَخَلُ اِذ جَبْ دَخَلُ وہ داخل ہوئے الَا دَعُود پر فَفَضِ اَا تو آپ کچھ گھبرا گئے منہم ان سے ان کے اس روئیے اور ان کی اس عادت سے کہ دیوار پھلانگ کے میرے گھر آگئے ہیں آپ کچھ گھبرا گئے اور کالو کہنے لگے لا تخف خوف نہ کھائیں دریئے نہ خصمانے یہ ہم دو فریق ہیں بغا بادنا الاباد بغا ہم نے زیادتی کی ہے بادنا ہم میں سے کچھ نے الابادن کچھ پر یعنی ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے اور یہ فیصلہ آپ کے پاس لے آئے ہیں تو اے جنابِ دَعُود فَحْكُم فیصلہ فرما دیجئے بیننا ہمارے درمیان بِالحق کے حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے وَلَا تُشْتِتْ اور بے انصافی نہ کیجئے اور وَحْدِ نَا اور دکھائیے ہمیں الَا سَوَا اس سِرَاط وہ سی داراست سورت کیا ہے جگڑا کیا ہے وہ کہنے لگا اِنَّا حَاظَا اَخِی اِنَّا کا معنی بے شک حَاظَا یہ اخی میرا بھائی ہے اس بھائی سے مراد یہ نہیں کہ وہ سگا بھائی بھی ہو وہ کاروباری بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ دوست بھی ہو سکتا ہے لَهُو تِسْعُمْ وَتِسْعُونَ نَعْجَا لَهُو اس کے پاس ہیں تِسْعُمْ وَتِسْعُونَ نائنٹی نائن تِسْعُن نَو اور تِسْعُونَ نوے نوے اور نو ننانوے اس کے پاس ننانوے ہیں نعجا دمیا اس کے پاس ننانوے دمیا ہیں اپنی وَلِی اور میرے پاس ہے نَعْجَتُمْ وَاحِدَا ایک دمبی میرے پاس صرف ایک دمبی ہے میری ملکیت ہے اس کے پاس ننانوے ہیں فَقَالَ اور پھر یہ اس نے مجھے کہا ہے کہ اَكْفِلْنِيْحَا اس کو بھی میرے حوالے کا دو یہ بھی مجھے دے دو اپنی دمبی وَعَزَنِي اور میری اوپر سخت ہی کرتا ہے فِالْخِتَاب گفتگو میں کہ یہ بڑا تیز طراز ہے گفتگو میں تو مجھے ڈھا لیتا ہے میں پھر کہنے لگتا ہوں ٹھیک ہے میری ایک دمبی بھی تو ہی لے لے لیکن میرا دل نہیں کرتا ہے اس کو دینے کا کہا لَا تو حضرتِ دعوت علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ ظَالَمَا تیرے اوپر اس نے ظلم کیا ہے بِسَوَالِ مَانگ کر سوال کر کے نَا جَتَكَ تیری دمبی کا الَا نِعَاجِ اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لینے کا تیری دمبی بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لینے کا جو اس نے سوال کیا ہے یہ اس نے تیرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے وَإِنَّا قَثِیرًا حضرتِ دعوت علیہ السلام ہم کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں کاروبار میں معاہدے میں ان میں سے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادتیاں کرتے ہیں ایک دوسرے پر تو یہ بڑا سنسٹیو میٹر ہے قرآن ہماری تربیت بھی کرنا چاہتا ہے جب ہم کسی کام میں مشترک ہوتے ہیں تو پھر ہمارے سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے پر وَإِنَّا قَثِیرًا لَيَبْغِي بَادْهُمْ عَلَابَات جن سے باز سے باز کی اوپر زیادتیاں ہو جاتی ہوتی ہیں إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا حضرت دعوت علیہ السلام کہتے ہیں ہاں إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آتے ہیں وَعَامِلُوا اور عمل کرتے ہیں اصالحات نیک وہ پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ ایک دوسرے کا حاق مار لیں لیکن وہ کتنے سارے ہوتے ہیں وَقَلِيلُمْ مَا هُمْ وَاو کا معنی اور قَلِيلُمْ بہت تھوڑے ہوتے ہیں مَا جو هُمْ وہ ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں اچھا جب دعوت نے یہ بات سن لی کہ یہ ان کا ننانوے اور ایک کا مسئلہ ہے تو دیکھیں وَزَنَّ دَعُوُدُو وَاو کا معنی اور زَنَّ خیال آگیا دعوتو جناب دعوت کو اَنَّ مَا كِبِشَكْ فَتَنْ نَا هُو ہم نے آزمایا ہے دعوت کو یہ جب ان کا قضیہ سنا حضرت دعوت نے تو حضرت دعوت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ دعوت یہ سوچنے لگ پڑا کہ ہم نے دعوت کو آزما لی ہے اور پھر جب دعوت علیہ السلام کے ذہن میں کو بات اپنی آگئی صاحب کا فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاکَمَنَتُوْ اسْتَغْفَرَ انہوں نے بخشش طلب کی ربہ ہو آپ نے کس نے حضرت دعوت علیہ السلام نے حضرت دعوت علیہ السلام نے فوراں سوچا کہ اوہو یہ تو مجھے کو بات بطلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو میرے گھر میں آگئے ہیں آپ اندازہ کریں کہ حضرت دعوت اور حضرت سلمان علیہ السلام کی جو سلطنت ہے آپ با یک وقت نبی بھی ہیں با یک وقت بادشاہ بھی ہیں اور آج اسرائیل جس سلطنت کے بنانے کا خانہ ہے یہ وہ سلطنت ہے جو وہ دعوتی اور سلمانی مارڈل ہیں اور وہ صرف اس جگہ تک نہیں ہے وہ تو بڑے دور دراز کے علاقوں تک ہیں جس کے اندر باقی عرب کچھ جو ریاستے ہیں وہ بھی شامل ہیں تو اتنی بڑی ریاست اور اتنا بڑا آدمی اس کے گھر کی دیوار پھلانکے آنے والا کون ہے باہر سے کسی نے نہیں روکا کہ دروازے پہ کو بیٹھے ہوں تو حضرت دعوت علیہ السلام فوراں سمجھ گئے کہ یہ اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ قرآنی نہیں ہے تو وہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے تھے جو اللہ نے بھیجے تھے انسانی شکل لیکن یہ کوئی قرآن کی بات نہیں ہے یہ ان کی اپنی ایک تفسیری روایت ہے کہ اتنی بڑی سلطنت اتنا بڑا محل اتنا بڑا نبی اتنا بڑا بیق وقت بادشاہ اس کے گھر کے دروازے سارے چھوڑ کے دیوار سے دو بندے آکے اپنا جگڑا رات کو اس وقت پوچھتے ہیں جب حضرت دعود کیا کر رہے ہیں عبادت میں مصروف ہیں تو بعض نے لکھا وہ فرشتے تھے اور حضرت دعود علیہ السلام کو ان کا ایک قضیہ اپنا سمجھانے آئے تھے اب وہ قضیہ کیا تھا اس قضیہ کے بارے میں تین سٹیپ ہیں ایک سٹیپ تو وہ ہے جو تورات نے ذکر کیا تورات نے جو واقع ذکر کیا ہے وہ نبی کی شان کے ہی خلاف ہے میں آپ کے سامنے اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت دعود علیہ السلام نے کہتے ہیں آپ نے اس وقت میں ایک خاتون دیکھی کہ جس خاتون جو خاتون شادی شدہ تھی آپ نے اس کے شعور کو پیغام بھیجا کہ اس کو طلاق دے دو میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور پھر تورات کا بیان یہ ہے جو نبی کی شان کے مطابق نہیں ہے اور خلاف ہے کہ حضرت دعود نے کہا آپ نے جرنیل کو کہ جو اس کا شعور ہے اس کو دور کے بارڈر پر بھیجنا ہے تاکہ یہ وہاں پر مر جائے اور میں اس کی بیوی سے شادی کروں اب یہ واقعہ جو لکھا ہے یہ تورات نے لکھا ہے تو تورات میں دیکھ لیں کہ انبیاء کی شان کی اور عصمت جو ہے اس حوالے سے انہوں نے کتنا پاس رکھا ہے لیکن اس واقعے کو وہاں سے لے کر مسلم مفقرین نے اور مفسرین نے جو اس کا نچوڑ نکالا وہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی شریعت تھی اس کے اندر یہ جائز تھا کہ اگر کوئی کسی کو لائک کرتا تو وہ طلاق بھی اس سے دلوا دیتا تو یہ کو غیر اخلاقی چیز نہیں گنی جاتی تھی ہوا یہ کہ شادی نہیں ہوئی تھی اس کی لیکن اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی تو حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یار یہ ایک خاتون صاحب فن ہے اور یہ اگر ریاست کے اندر آ جائے تو بہتر معاملات چلائے گی لہٰذا ان کی منگنی کے اوپر منگنی کا پیغام حضرت دعود نے بھیجا لیکن یہ جب بندے آ گئے کہ ایک کے پاس انہیں نانوے ہیں اور ایک کے پاس ایک ہے تو وہ ایک جو ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے انہیں نانوے والا تو حضرت دعود کی زبان سے خود ہی کہلوا دیا کہ یہ تو ظلم کار ہے اس کی تو آپ نے سوچا نہیں یہ اس کا اپنا رائٹ ہے تو میری حرم میں چونکہ بیویاں موجود ہیں اور حضرت سلمان اور حضرت دعود علیہ السلام کی جو بیویوں کا تذکرہ ہے وہ سینکڑوں کے قریب ان کے حرم کے اندر ان کی بیویاں ہیں جو باقیدہ مطلب آج تک ہسٹری میں اور ان کتابوں میں باقیدہ موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تعداد لیمٹ ہو کہ میکسیمم کہاں تک آئی ہے چار تک آئی ہے وہ حکم نہیں ہے وہ عدل کے ساتھ مشروط ہے ورنہ ایک بیوی تک جو ہے وہ معاملہ اسی لئے غلامی اور لوڈیوں کا تصور جائے وہ بھی ختم ہو گیا لیکن جو بہترین بات لگتی ہے وہ کیا ہے جو بہترین بات ہے جس کے لئے یہاں واقعہ لایا گیا ہے وہ کیا ہے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کی کچھ لوگوں کی جس میں ابو جال تھا اطبا تھا شہبہ تھا وہ لوگ جب حضور کی بارگاہ میں آئے ان سے باتیں کی تو حضور کی باتیں انہوں نے نہ مانی اور چل پڑے اچھا وہ چل پڑے اب حضرت دعود علیہ السلام کا جو مارڈل حضور کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب دیکھیں آپ نے اگر مشکلات برداشت کی ہیں تو یہ بھی تو ایک مشکل ہے کہ دعود میرا بندہ رات کو آرام کر رہا ہوتا ہے تو بھی لوگ اگر انصاف کے لئے آتے ہیں تو میرا دعود اور میرا بندہ ان کو انصاف مہیا کرتا ہے اب جب یہ لوگ آئے تھے نا دیواریں پھلان کے حضرت دعود علیہ السلام نے سوچا کہ انہوں نے رات کو مجھے آکے ڈسٹرب کر دیا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب آپ نے فیصلہ کر دیا تو آپ نے اس خیال کیا آپ نے مقفرت طلب کی آپ نے کہا مجھے نہیں ایسا ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میری دیوار کی گھر کی دیوار پھلان کے آ گئے ہیں مجھے رات کو انہوں نے ڈسٹرب کیا ہے تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ خیال حضرت دعود علیہ السلام کے دل میں جو آیا تھا آپ نے اس کو چھٹک دیا اب اس کو ذرا پھر سنیں وَزَنَّ دَعُودُ أَنَّ مَا فَتَنْ نَا هُو وَاوْ کَمَانَا اور ذَنَّ خیال کیا گمان کیا دعود و جنب دعود نے اَنَّ مَا فَتَنْ نَا هُو کہ بے شک ہم نے دعود کو آزمائیا ہے یعنی اللہ تعالی نے دعود علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میرے اللہ نے مجھے آزمائیا ہے کیا آزمائش میں ڈالائے کہ میں رات کو اپنے آرام میں اور عبادت میں تھا اللہ کے ساتھ میں وے گفتگو کہ میرے پاس فیصلہ کروانے کے لئے میری دیوار پلانگ کے لوگ آگئے تو یہ کیوں آگئے میں نے برا فیل کیا نہیں میرے رب نے مجھے آزمائیا ہے کہ تمہارے دروازے پر اگر رات کو بھی کوئی آ جائے تو تم نے اس کی کسلا کرنی ہے اس کی دادرس ہی کرنی ہے اس صرف معاملے پر فَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ حضرت دعود نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی وَخَرَّ رَاکِعَا اور گر پڑے رکوع میں سجدے میں وَعَنَاب اور انہوں نے دل و جان سے اپنے اللہ کی طرف توجہ کی اصل یہ تینوں واقعات میں بہترین واقعہ نبی کی شان کے مطابق یہ ہے لیکن ہمارے سارے مفسرین نے اس واقعے کو لکھا ہے موسٹلی مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کی منگنی تھی وہ ایسے پیغام ہوگا اور اہل کتاب کا جو واقعہ تھا ولگر قسم کا اس کے اندر انہوں نے بہتری پیدا کی لیکن پھر بھی اتنی بہتری پیدا نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اعلیٰ بات ہے کہ جو خیال آیا تھا حضرت دعود کو کہ رات کو اس نے بندہ نے آ کے مجھے ڈسٹرب کر دیا ہے اس خیال پہ حضرت دعود نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور یہ واقعہ ہی صورت کے ساتھ ایک سیکوئنس قائم کر سکتا ہے کہ اے میرے حبیب دیکھو رات کو تو ان نبیوں کو ان کی عمتوں نے سونے بھی نہیں دیا اور راتوں رات اٹھا کے بھی فیصلے لیتے رہے تو آپ بھی معبوب صبر کریں ابو جال آ جائے دیں تو آپ معبوب برداشت کا لیا کریں یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے اس پہ آپ لوگ سجدہ بھی کیجئے گا فَغَفَرْنَا لَهُ ظَالِق کچھ لوگ پھر اس واقعے کو دلیل بنا کر انبیاء کی جو عصمت ہے اور جو ان کا گناہ سے پاک ہونا ہے اس کی اوپر حرف اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی نبیوں سے بھی تو معذر اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو یہ جملہ کہنا ہی نہیں چاہی یہ انتہائی گستاخانہ جملہ ہے کہ آپ نے کسی عمل کو نبی کے عمل کے اوپر قیاس کیا جائے دنیا کی نیکیاں مل بھی جائیں تو حضرت آدم کے گندم کھانے والی مشہور روایت کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ جو خطاکار لوگوں کا کام ہے اس کو انبیاء اور جو پاک لوگ ہیں ان کے اوپر قیاس کرنا یہ نقلِ کفر ہے فَغَفَرْنَا لَهُ اللہ تعالیٰ نے سند دے دیئے فَغَفَرْنَا لَهُ ظَالِق فَاقَمَانَا تُو غَفَرْنَا ہم نے بخش دیا لَهُ دَعُود کو ظَالِقَ یہ پورا معاملہ ہم نے بخش دیا یاکوب یا دعود کو تو پتا چلا کہ یہ لوگ پھر بھی معصوم ہیں انبیاء کرام معصوم ہیں ان سے کبھی بھی کوئی غلطی سرزاد نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوئے اور میرے بھائیوں اگر یہ درواہ کا کھل جاتا اہلِ سنت کا بڑا پیارہ موقف ہیں انبیاء معصوم ہیں اہلِ بیت اور صحابہ کا کوئی فرد معصوم نہیں ہے کیوں اگر انبیاء کی معصومیت کا دروازہ کھول دیا جاتا کہ نہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کرو تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور اہلِ بیت کے ساتھ کیا مزاق بنایا ہوئے سوسائٹی میں لوگوں نے یعنی جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں صحابہ اکرام اور اہلِ بیت اتھار کو کھنگھالا اور اچھالا جاتا ہے اگر تو یہاں پر تو دروازہ ہی باندھے کہ انبیاء کرام کون ہیں معصوم ہیں کسی ان کی معاملے کو اپنے موضوع بیث بنانا یہ انسانی جو فطرت ہے اس کے ہی خلاف ہے اللہ فرما رہا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِقْ ہم نے بخش دی دیا دعود کو وَإِنَّا لَهُ انْدَنَا لَزُلْفَا وَاوْ کَمَنَا اور انْا بے شک لَهُ انْ کے لیے تھا انْدَنَا ہمارے پاس لَزُلْفَا بِلَا شُبَا ایک بہت بڑا قرب ہمارے ہاں جو ہے وہ دعود کا تھا وَحُسْنَا مَعَاب اور ان کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے نزدیک بہت اچھے انجام والا ہے حُسْنَ اچھا مَعَاب کا معنی انجام یہ بہت اچھے انجام والا ہے اب اللہ تعالیٰ کچھ اگلی ہدایات ہیں جو حضرت دعود کو عطا فرمارا ہے يَا دَعُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْض يَا دَعُودُ اَا دَعُودُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ بِشَكَ ہم نے مقرر کر دیا ہے آپ کو خلیفتاً فِي الْأَرْض زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ ایک بات نوٹ کر لیں اسلام نے کبھی بھی کسی حکمران کے لیے سلطان، بادشاہ یا رولر یا کوئی لفظ استعمال لیں کی اسلام نے ہر قسم کی حکمرانی کے لیے لفظ کیا بولا ہے خلیفہ تو خلیفہ کے لفظ کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ تم اگر اللہ کے خلیفہ ہو تو اللہ کی مرضی کے علاوہ تم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں ڈکٹیٹرشپ بھی ختم ہو جاتی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں ہمارے حکمرانوں کی اب یہ نظم جئے گا کہ چھوٹا مو بڑی بات ہمارے حکمرانوں میں ایک یہ چیز بھی رہی صاحب کا جب مسلم رولر آتے رہے کوئی سلطان ہے کوئی بادشاہ ہے قرآن نے ان کو کیا کہے قرآن نے تو ان کو خلیفہ کہے تو سلطان کا ٹائٹل باقیدہ رہا بادشاہوں کا ٹائٹل باقیدہ رہا تو شاید یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ زوال کی طرف چلے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو روح تھی دینیات کی وہ اپنے اندر آنے نہیں دی اے دعود ہم نے آپ کو بنایا ہے اپنا نائب فیل ارد زمین میں تو آپ کیا کیجئے فحکم آپ فیصلہ کیا کیجئے بین الناس لوگوں کے درمیان بالحق کے انصاف کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو بھی بتلا رہا ہے وَلَا تَتَّبِئِ الْحَوَى وَاوْكَ مَنَا اور لَا تَتَّبِئِ نَا پیروی کیا کریں الْحَوَى خواہشِ نفس کی اپنے نفس کی پیروی نہ کریں بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں فَيُدِلَّا كَاْنْ سَبِيلِ اللَّا کیونکہ وہ بہکا دے گا فَاکم آنا تو يُدِلَّا وہ بہکا دے گا کہا آپ کو انصبیل اللہ اللہ کے راستے سے اِنَّ الَّذِينَ يَدِلُّونَ انصبیل اللہ لَهُمْ عَزَابٌ شَدیدٌ بِمَا نَسُو يَوْمَا الْحِسَاب اِنَّ بے شک الَّذِينَ جَوْ لُوگ يَدِلُّونَ بَٹَك جاتے ہیں انصبیل اللہ اللہ کے راستے سے لَهُمْ عَزَابٌ شَدید ان کے لیے عذاب ہے بڑا سخت بِمَا نَسُو یوم الحساب اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم الحساب حساب کتاب کے دن کو تو آخرت کو بھلا دینا یہ جو ہے وہ سیدھے راستے سے پھر جانے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ سے دعای یہ ہے کہ اللہ قرآن کا فہم ہمیں عطا فرمائے اور انبیاء کی جو عصمت اور معصومیت ہے اس کا ہمیں پاس رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا مَا عَلَيْهَا